ڈاکٹر جے شنکر ہے بھارت کے جو مسٹر پر اکسٹرنل افیرز ہیں وہ ایک سیمی کنڈکٹر انڈیا کانفرنس پر ڈسکس کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو سیمی کنڈکٹرز ہیں وہ کس طرح یو ایس اور انڈیا کی جو ٹاکس کا فوکس ہے اور یہ ٹکنالوجی کی پارٹنرشپ ہے میں نے کبھی کسی پاکستانی فورن منسٹر کو یا پاکستانی وزیراعظم کو یا پاکستان کے کسی بڑے البندے کو دوزو کنٹرول ڈی افیرز انڈا سٹیٹ میں نے یہ نہیں سنا کہ ہماری پارٹنرشپ بیس بیسٹ آن ٹیکنالوجی یہ ٹیکنالوجی پارٹنرشپ ہے ہم یہی کہتے ہیں سٹرٹیجیک پارٹنرشپ ہم یہی کہتے ہیں بردرلی ریلیشنز یہی کہتے ہیں اب یہ جو ابھی حالی میں ایک تو جیسے یہ ہے کہ انڈیا جو ہے جیسے موڈی صاحب کا دورہ تھا اور اس حوالے سے بات ہوئی تو یہ جو انڈیا یہ بات کر رہا ہے continuously time and again اور وہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح امریکہ کے ساتھ اکنومک انگیجمنٹ کرنی ہے اور میں دیکھ رہا تھا کہ دنیا جو ہے وہ global جو انویسٹرز ہیں وہ بڑی تیزی سے انڈیا کی طرف آ رہے ہیں اور کیونکہ چائنہ جو ہے جیو پولیٹیکل رسک ان ممالک کے لیے اور جو global capital flow ہے وہ چائنہ سے نکل کے ایشین مارکٹس پرٹیکللی انڈیا میں آ رہا ہے بہت نام اور بہت ساری مارکٹس میں بھی جا رہا ہے لیکن primarily انڈیا میں جو وہ آ رہا ہے اب جسے آپ یہ کہہ لیں کہ انڈیا کے اندر بہت سارے ممالک سے جو ہے وہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے ایک میں سٹیٹسٹکس دیکھ رہا تھا کہ جو ٹوٹل آف کوئی تقریباً تیرہ رب ڈالر کے جو capital flow ہے وہ انڈیا میں ہوا ہے as for as in 2023 اور جسے وہ کہتے ہیں کہ Taiwan and South Korea جو ہیں وہ بڑے ملک ہیں اور وہ semiconductor کی جو markets ہیں لیکن جو capital flow ہے وہ کدھر آ رہا ہے وہ ادھر آ رہا ہے اب یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ the way انڈیا is trying to attract کر رہا ہے customers کو اور دنیا کو ایک favorable وہ بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس محول ہیں اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ انڈیا کی ذاری بات ہے ایک middle class بڑی ہو رہی ہے اور جس کا آپ کو پتہ ہے EU1 کے ایک survey بھی آیا تھا not survey but data proper جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جو چائنا کی جو population ہے وہ کھڑی ہو جائے گی اور وہ 1.43 اور اس کے قریب گریب رہے گی اور یہاں سے کم ہو گی اور انڈیا 1.69 پہ چلا جائے گا so یہ جو middle class expanding middle class ہے انڈیا کے اندر that is itself is becoming کہ یہ that is making انڈیا as in consumer consumerism بھی انڈیا کے اندر جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں اب جو for example جو different بڑی بڑی companies ہوتی ہیں وہ جو جسے وہ کہتے ہیں نا جو follow کرتی ہیں اور جو یہ بتاتی ہیں ہمیں کہ جو پیسہ جو ہے وہ transfer جو پیسہ جو ہے یہ وہ kin kin markets میں جا رہا ہے وہ یہی show کر رہی ہے کہ جو پیسہ ہے وہ transfer ہو رہا ہے ایشیا pacific کے اندر اور اس میں they are looking کہ انڈیا جو ہے وہ ایک بڑی destination ہے اس کے سامنے for example south korean electronic company ہے جو وہ وہ ویتنام کے اندر پیسہ لگا رہی ہے ٹھیک ہے جی اب چائنہ کے اندر ایک بہت بڑی چیز ہے جی labor cost low low ہیں labor cost low ہیں یہ چیز جو ہے وہ وہ انڈیا بھی provide کر رہا ہے جی کہ labor cost بہت زیادہ low ہے یہ question جو ہے یہ ہماری leadership کو بلاول صاحب کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ وہ اگر آپ بلاول صاحب کا جا کے دیکھے ہیں کہ ان کی کیا مصروفیت ہے تو آپ کو یہ لگے گا کہ بلاول صاحب جانے ہیں وہ بس لڑییں ہی پانڈ رہے ہیں کبھی ادھر ٹرو جانے ہیں کبھی ادھر چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کی حکومت جا رہی ہے ان کو یہ چیزیں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں کس طرح چیزوں پر investment کرنی ہے اور کس طرح پیسہ لگا رہا ہے اور for example انڈیا جو ہے وہ بات کر رہا ہے کہ جو قوارڈ ایگریمنٹ ہے ہمارا جو کہ ہیروشیما میں ہوا تھا جو جی سیون کا میرا خیال ہے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں critical technologies ٹھیک ہے جی اب critical technologies کے اندر جو ہے وہ یہ سارے کے سارے قوارڈ ممالک جو ہیں وہ operate کر رہے ہیں اور proper یہ جو جسے کہہ دے ہیں export control regimes established کر رہے ہیں ایک وقت میں ہم پڑھا کہتے تھے جی export control regimes related to nuclear non-proliferation and all that اب جو export control regimes ہیں وہ آگے ہیں in terms of critical technology میں because of اگر آپ یہ دیکھیں میں ایک ملک ہے پپا نیو گینی جو کہ اسٹریلیا سے اوپر آپ کو نقشے میں نظر آئے گا آپ اس ملک کو دیکھیں سارے وہاں پہ چاہ رہے ہیں french president وہاں ہے american defense secretary وہاں تھے american foreign secretary وہاں تھے indian prime minister وہاں تھے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو پپا نیو گینی ہیں they have a lot of critical technology کے حوالے سے ان کے پاس بہت کچھ ہے so سارے کے سارے ملک اس کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی اور جسے وہ کہتے ہیں india itself is working on export control کے اوپر کام کر رہا ہے اور یہ چیزیں بتاتا ہے یہ چیزیں ہمیں پتا چلتی ہیں that کہ india جو ہے وہ کس level پہ آ کے چیزوں کو جو ہے وہ وہ سوچ رہا ہے اب ہم نہیں اگر آپ کو اس چیز کا بھی پتا ہے کہ جب investment کی بات آتی ہے تو وہ apple والے جو ہیں وہ لیدہ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو کیا ناما ٹیسلا والے لیدہ بات کر رہے ہیں اب apple جو ہے for example اگر آپ اس کو دیکھیں وہ ان کے بقول india جو ہے وہ بڑی market ہے اور بڑا winner ہے گو کے largely اتنی بڑی manufacturing india سے وہ نہیں کرنے جا رہے لیکن وہ ساری کی ساری جو direction ہے وہ change کرنے جا رہے ہیں obviously یہ important ہے so south east asia جو ہے that is where the the business is there uh جیسے میں نے بات کی cheap wages کی بات ہے وہاں پہ fiscal incentives دیے جا رہے ہیں logistics import اور یہ جو سارا جو state of uh جو ہے کہنا میں اس کا state of mulaqa کے جتنے بھی یہ جو ممالک ہیں uh americans بڑی دیر سے یہاں پہ جو supply chain ہے اس کو maintain کرنے کوش کر رہے ہیں chinese بھی لگے ہوئے ہیں تو پاکستان basically یہاں سے چیزوں سے cut off ہے so یہ پاکستان کی foreign minister کا کام ہونا چاہیے کہ وہ وہاں جا کے یار roll up آئے کہ ہم نے اس قطعے میں کیسے بننا ہے میرے foreign minister کے دو وزرٹ ہیں سارے ایک وائٹنگ انڈرنیشی افغانستان کے لیے گیا سنگاپور میں کوئی اسی طرح کی ایک آدھی چیز کے لیے گئے وہ وہاں پہ اور ایک وہاں پہ think انہوں نے جیپین کا دورہ کیا recently اور اب یہ جو انڈیا جو ہے وہ بھی ایک جسے کہتے ہیں ایشین manufacturing hub ہے یہ چیز پاکستان میں کیسے بنانی ہے اس چیز کو کیسے promote کرنا ہے کہانیاں تو ہم بہت اچھی سناتے ہیں ریسین لیجی ٹھائی سرپ ڈالر کی جیسے سی ممالک پاکستان میں investment کر رہے ہیں بھئی وہ investment کدھر جائے گی کیا جیسے سی ممالک کی طرف سے کوئی بھولا ہے ان میں سے تو کوئی بھی نہیں بھولا یہ تو اسی پرت پرت بولنڈ ہے ہم پائیں انہیں پیسے آ رہے دنیا یہ دیکھیں کہاں ٹیسلا کا مالک موڈی سے ملتا اور کہتا ہے کہ بھائی میں وہاں پہ جا رہا ہوں کہاں ٹیم کوک انڈیا میں جاتا ہے سٹور کھولتا اور کہتا ہے جی میں یہ وہاں پہ جو ہے وہ کر رہا ہوں تو دس is what what is important to understand so انڈیا if it is becoming an Asian manufacturing hub تو پاکستان جو ہے اگر ہم کہتے ہیں ہمارے پاس cheap labor ہے پہلے وہ ہمیں وہ چیزیں تو وہ ان کو دینی پڑیں گی اب foreign technology transfer کی انڈیا کی طرف بات ہو رہی ہے انڈیا جو ہے for example آپ automotive میں چلے جائیں pharmaceutical میں چلے جائیں electronic assembly میں چلے جائیں ان چیزوں میں for example they are putting a lot of money ٹھیک ہے جی آپ کو پتا ہے جو world trade organization ہے اس نے انڈیا کو دنیا کی پانچویں بڑی importer جو ہے وہ intermediate goods میں جو ہے وہ اس کے اوپر رکھا رہا ہے ٹھیک ہے جی اور جو انڈیا کی جو service sector ہے وہ بھی بڑا بڑا important role play کر رہا ہے جس میں information and communication technology financial and professional services وغیرہ transport logistic later on pattern اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں so انڈیا جو ہے وہ china سے سیکھ رہا ہے کہ وہی میں نے کیسے کام کرنے اور آپ کو پتا ہے ڈاکٹر جی شنکر موڈی صاحب پہ بڑا الزام آتا ہے کہ پائین ویکو یار جب چینہ کی وعد آتی ہے تو موڈی صاحب جو ہے وہ 36 ان کی چھاتی خموش ہو جاتا اور وہ نہیں بولتا وہ کیوں نہیں بولتا بکال اس کو پتا یار میرے سے دس گناہ بڑا ملک ہے اتنی بڑی economy ہے میں کیوں اسے پنگلوں میں اپنے لوگوں کے چولے بند کروں وہ کتنا smartly سوچ رہے ہیں ساڑے رکے چلے تھے نہیں ہے کہ جو چھڑنے ہی نہیں بات تباہ کر دو وہ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں تباہ دے ٹھیک ہے سو یہ تباہ دے والا چکر ہے کہ ہم نے ہر چیز کو تباہ کرنا ہے سو اب یہ جو جسے وہ کہتے ہیں نا ہم نے چائنا سے جو سیکھنا تھا کہ جی ہمیں وہ export oriented export oriented foreign direct investment آنی چاہیے ٹھیک ہے جی اب پاکستان میں وہ نہیں ہے ہم سانو سمجھ جنی لگ گنڈیوں کی کرنڈے ہیں کیا پاکستان کی اندر export oriented foreign direct investment آ رہی ہے نہیں آ رہی وہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ انڈیا تو they are getting into the trade liberalization اور بہت ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں لیکن یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ایک question ہے اب انڈیا جو ہے for example regional supply chain کی اوپر بھی focus کر رہا ہے اپنے neighbors میں اور بیکن انڈیا پروگرام جو تھا ان کا اس حوالے سے لے کے وہ چلے ہوئے ہیں اور یہ چیزیں اگر وہ پورا اب وہ بنگلہ دیشی لگا ان تمام امالک کو وہ engage کر رہا ہے food processing میں textile میں اور ان چیزوں بہت ساری چیزوں میں so ہم میرا foreign minister جو ہے اور ان چیزوں کا نام لے کے وہ global south میں گزراتے ہیں کہ جی ہم global south میں جو جو ہے وہ جو جو سعود ایشیا کے اندر channels create کریں گے اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی اور fresh supply chain ہوں گی اور انڈیا جو ہے that will be known as کہ جی وہ hub ہوگا سعودی station market کے اندر ان چیزوں میں آج پتا چل رہا ہے کہ جو جیو جو strategic position ہوتی ہے وہ تو انڈیا کو مل گئی ہمیں کیا ملا پچھتر سالوں میں افغانستان ہمیں کیا ملا پچھتر سالوں میں ایران کی neighborhood اور ایران کی neighborhood سے بھی ہم فائدہ اٹھا لے تھے لیکن ہم ڈرپوک ہیں ہم افغانستان کو وہ جو ہے وہ اس لیے استعمال کرتے رہے پچھلے پچاس سال ساٹھ سال میں اس لیے کہ یار ہمیں friendly افغانستان چاہیے ایک neighbor ایسا ملک چاہیے جہاں بیٹھ گیا ہم اگر ہمیں کبھی surgical strike strike back کرنا پڑے انڈیا کو تو ہم وہ کر سکیں ہم افغانستان کو بیشا یہ کہتے رہے یار ہم friendly ملک سانو پاکستان کی policy رہی ہے کہ جی there is a dusty road to neodaly and there is a golden road to کابل اب پتا چلا ہے کہ there is a dusty road to neodaly and there is a dusty road to کابل as well so وہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جناب یہ obviously these things are not something یہ وہ ایسی نہیں ہے جس کو ہمیں دے کے خوشی ہو رہی ہے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے کہ ہماری جو leadership ہے اس نے ہماری اپنی جو ان چیزوں کو بھی وہ ضائع کر دیا اب ڈاکٹر جے شنگر اگر بات کر رہا ہے اس کے اوپر semi conductor conference کے اوپر بات کر رہا ہے تو بھائی ہماری جو technology partnership کے اوپر بات کر رہا ہے ہمارا وزیر خارجہ بھی یار اس طرح کہ وہ دنیا میں کسی conference میں نہیں جاتا جا business کی بات ہوتی ہے ہمارا finance minister تو پوری دنیا میں چلو جاتا ہے یار پیسے مانگ رہے ہیں وزیراعظم کے ساتھ بھاگتا ہے تو پیسے پھڑ لے ہو تو پیسے پھڑ لے ہو اب یہ ایک چلو ایک ایک چیز کا پتہ چل رہا ہے کہ یار یہ پیسوں کی ضرورت ہے یار چلو کوئی نہیں کہہ رہا ہے بڑے پائیں پیسے دے دینا چھوٹے پائیں انہیں پیسے دے دیو بڑے پائیں ایک تو پیسے پھڑ لے ہو اب لیکن ہمیں ان چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی ہم نے جانا کس طرح ہے capital flow جو ہے اس کا روح اگر موڑنا ہے تو اس کے لیے میں کیا pre requisites چاہیے internally ہمیں کس طرح چیزوں کو manage کرنا ہے politically کس طرح چیزوں کو manage کرنا ہے جسے وہ کہتے ہیں نا کہ internal consensus کیسے build کرنا ہے چائنا پاکستان میں پیسہ لے کیا ہے تو پاکستان کی اندر consensus پیدا کرنا مشکل ہو گیا تھا وہ تو پھر جو ہمارے یہاں پر طاقتور ہلکی ہیں اور انہوں نے سب سیاست دانوں کو باندھ کمرے میں اٹھایا انہوں نے کہا خبردار بولے اے گلنہ نے تم کو بھی فائدہ ہوگا تم کو بھی فائدہ ہوگا اس سیاسی جماعت کو بھی فائدہ ہوگا اس کو بھی فائدہ ہوگا تمہارے علکے میں بھی نوکری آئیں گے تمہارے علکے میں بھی نوکری آئیں گے لہذا چپ کرو اس کو سپورٹ کرو یہ پاکستان کی جو ہے وہ transformation کا ایک project ہے اور وہ پھر آج ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ چینی بھی ساڑنا لڑ دینے پر ٹھیک ہے اور ہم بھی جو ہیں وہ وہ اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک راستہ جو ہے ہم determine نہیں کر پا رہے ہیں لیکن انڈیا جو ہے وہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ وہ time and again ایک چیز ثابت کر رہا ہے کہ global company خود ہو رہی ہیں کہ ہم نے انڈیا میں چائنا ہے ٹھیک ہے جی چائنا جو ہے وہ it doesn't have a throne that is a top emerging market ٹھیک ہے جی because وہاں پہ economic and geopolitical risk آ گئے ہیں انڈیا نے پاکستان کے ساتھ جو LOC کا جو معایدے کو formalize کر کے وہ جو geopolitical risk تھا اس کو ختم کر دیا initially آپ کے سامنے ایک چیز نظر آئے گیا geopolitical risk ختم ہوا اور economically وہ internal stable تھے LOC کے اوپر جو ان کے مسئلے ہیں وہ ان کو فائدہ ہے اس conflict کا ان کو فائدہ ہے because they are getting so much from the world. وہ نام چیندہ نام لائلہ کہ بہت کچھ دنیا سے وہ مانگ رہے ہیں لے رہے ہیں اور دنیا ان کے ساتھ بیٹھ کے کام کر رہی ہے ہمارے ساتھ وہ اچھا تھا ایک ہمارے باجوہ صاحب جو تھے ان کو یہ فڑا فڑ میں مودی میں 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 کو کشمیر فتح کر جاؤں لیکن عمران خان نے ہاتھی نہیں پوایا آنا سو مجھے لگتا کہ یہ جو ڈاکٹر جے شنکر جو ہے اس کو تو پتا ہے کہ میں نے کس ڈیریکشن میں اپنے ملک کو لے کے جانے اور میں نے کرٹیکل ٹیکنالوجی اینڈ امرڈنگ ٹیکنالوجیز اور سپلائے چین پارٹنرشپ اور کرٹیکل منرل پارٹنرشپ پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کی جو ہیں وہ بڑے بڑی چیزیں کرنی ہیں لیکن میرے جو لیڈر ہے کیا نام بلاول بھٹو زہداری صاحب وہ اپنی ماما کا جو ویک سٹیچو ہے دبائی میں اس کا پتا کرنے گئے ہوئے تھے اور اسی دن آرمی چیف وہاں تھے اسی دن جو ہے وہ وہاں پہ تھے تو مطلب اسی طرح جو ہے وہ کرتے ہیں انویسٹر بندے ہیں وہ بھی پیسے لگاتے ہیں پوری دنیا میں آج کل تو وہ گھوم رہے ہیں کیونکہ جی ان کو پتا ہے ماری اکومت ختم ہو رہی جنہیں دورے کر لئی ہیں اور دنیا کو میں جتنا بتا دوں کہ میں فورن منسٹر ہوں وہ میرے لئے اچھا ہے anyhow that's good for him اللہ کرے that should be good for the country as well تاکہ میرا فورن منسٹر بھی دنیا کو جا کے بتا سکے کہ ہماری بھی ملک کی اندر یہ مارکٹ ہے یہاں پہ ادھر پیسہ لگائیں ادھر پیسہ لگائیں ادھر پیسہ لگائیں اور ہماری ان باتوں کو دنیا سیریس پھلے اور دنیا کا جو انویسٹر ہے وہ الان کرے بیٹھ کے وہ ٹوکیو میں وہ ہیروشیما میں وہ دبائی میں وہ جدہ میں وہ ریاد میں وہ کوئیت میں وہ ابو دبی میں بیٹھ کے یہ اعلان کریں قطر میں بیٹھ کے یہ اعلان کریں کہ ہم ادھر پیسے لگانے جا رہے ہیں